امام کی حکومت کا خد و قال امام کی حکومت کا انفرسٹرکچر کیا ہوگا سب سے پہلے علمی صورتحال امام کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام جب آئیں گے تو اس وقت علم دو حروف تک پہنچا ہوگا امام آ کر اس میں مزید پچیس حروف کا اضافہ کریں گے اور علم دو حروف سے ستائیس حروف تک چلا جائے گا ہم جس علم پر گھومن کرتے ہیں جس علم پر سائنسدانوں کو فقر ہے کہ اب ہم کائنات کا نظام خود چلا لیں گے اب ہم خدا کا ذہن پڑھ سکتے ہیں اب ہم کائنات خود بنا سکتے ہیں ہم زلزلے طفان خود لا سکتے ہیں ہم بارش خود کروا سکتے ہیں ہم سنامی برپا کر سکتے ہیں اس دور کے اس گھمنڈیے اور مغرور سائنسدان کے لیے عرض ہے کہ تم جتنی ترقی کر لو ابھی تو ترقی باقی ہے ابھی تو دو حروف تک بھی نہیں پہنچی ہوگی جب امام آئیں گے تو اس وقت دو حروف ہوگی اور امام کے آنے کے بعد امام اس علم کو اس ترقی کو دو حروف سے تستائیس حروف تک لے جائیں گے اس کا ملتب کیا ہوا کہ اسلام ہونے والی جاری اور ساری ترقی سائنسی ایجادات انکشافات کی نفی نہیں کریں گے مخالفت نہیں کریں گے بلکہ اس کو آگے بڑھائیں گے آپ دیکھ لیجئے اس وقت دنیا اسی طرف جا رہے گی ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں ہم نے بیس یا تیس سال میں کمپیوٹر سیکھا ہمارا بچہ چار سال پانچ سال کا ہے اور وہ کمپیوٹر پر ایکسپرٹیز رکھتا ہے پہلے زمانے میں او لیول کے اگزام سولہ سال کے سترہ سال کے لڑکے لڑکیاں پاس کرتے تھے نو سال کے لڑکے نے او لیول کا اگزام پاس کیا ہے اور اس کا تعلق پاکستان سے ایم سی ایس ای بل گیٹ کمپنی کا اگزام جو ایم بی بی ایس یا بی ای یا ای سی سی اے یا ایم بی اے کے برابر ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا آپ کو معلوم ہے کتنے کتنی سال کی عمر کے لڑکے نے یہ اگزام پاس کیا ہے چھے سال کی عمر کے لڑکے پہلی کلاس میں ہوتا اور اتفاق سے اس کا تعلق بھی پاکستان سے آپ نے کہا اب جو ایم ہو رہے ہیں اس میں آپ کی حیج لیمٹ نہیں پوچھی جاتی آپ سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے پچھلی کلاس میں کون سی کلاس پاس کی ہے اگر آپ ایم دینا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم آئیے دیجئے اگر آپ اس قابل ہوئے تو پاس ہو جائیں گے نہیں قابل ہوئے تو فیل ہو جائیں گے خود با خود ہمیں پتہ چل جائے گا ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے ہم آپ کی پرانی ڈگری تلاش کرتے کریں medical college میں exam لینا ہے اس کا الگ exam ہے engineering college میں exam لینا ہے اس کا الگ exam ہے ہر کسیب کے department میں امتحان admission لینے کے لیے اس کا الگ exam ہے اب پچھلی ڈگریوں کو نہیں پوچھا جاتا اب پاکستان میں تو ہم یہاں پر پہنچے ہیں کہ one third پرانی مکشی one third interview اور one third جو aptitude test ہوتا ہے ہم one third تک پہنچے ہیں لیکن امریکہ یورپ میں اب یہ سسٹم ختم ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو medical admission لینا ہے ہم آپ سے یہ بھی نہیں پوچھیں کہ آپ نے انٹر کیا ہے کیا کیا آپ وہاں کا USMLE exam پاس کر لیں اگر کر لیں تو آپ medical آیا آیا جائے GRE exam آپ پاس کر لیں اس کے بعد آپ کو جہاں admission چاہیے آپ وہاں چلے جائیں گے تو آپ نے دیکھا age limit ختم ہوتے جارہی ہے institute ختم ہوتے جارہے school collegeوں کا نظام ختم ہوتا جارہے آنے آنے والے دور میں آپ independent study کریں گے website سے پرچے ڈاؤنلوڈ کریں گے syllabus ڈاؤنلوڈ کریں گے website سے online fees اپنی ڈپاؤزٹ کریں گے ssc exam اسی طرح کا exam o level exam اسی طرح کا exam GRE exam اسی طرح کا exam آپ college university جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ انٹرنیٹ میں بیٹھ کے تمام exam دے آپ کو کسی نے نہیں روکا آپ دیکھ رہے ہیں اور غور سے اپنے آس پاس کے محل پر نظر ڈالیے کیوں آج کل کے بچے تیز ہیں کیونکہ عقل انسانی ترقی کر رہی ہے امام کے آنے تک عقل انسانی بہت آگے چلے جائے گی تو کیا لعوذ باللہ امام آ کر اس ترقی کو روکیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اس دنیا کے لیے بنا ہی نہیں اسلام تو غار اور سٹون ایج والے زمانے کے لیے بنا ہے تو امام جب آئیں گے تو مزید اس میں ترقی دیں گے اچھا لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ایک دم سے اتنی زیادہ ترقی اور اتنی زیادہ علم انسان کیسے حضل کرے گا تو کہا یہ جاتا ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے اور ان کی عقل کامل ہو جائے گی اللہ حمدہ صلی اللہ محمد و علی محمد و جل اچھا یہ بھی ایک حجیب طریقہ ریکی آپ نے سنا ہوگا ایک میتھڈ آف ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہاتھ رکھا جاتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کو درد یا تکلیف ہوتی ہے اور وہ درد ختم ہو جاتا ہے اب اس کا سائنٹیفک پروف یا ڈیٹا جمع نہیں ہوا ہے لیکن بارہ لیکن میتھڈ ہے اس کا مطلب ہے ہاتھ کا لمس اپنی الگ اہمیت رکھتا ہے اور اگر وہ ہاتھ امام کا ہو معصوم کا ہو تو یقینا اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے ہمارے تو امام کا لوعاب بھی شفا ہے تو ہاتھ شفا کیوں نہیں ہوگا امام جب کنکر کو اپنے لوعاب سے مس کرتے ہیں اور اپنے صحابی کے مو پہ ڈالتے ہیں تو وہ بہتدر زبانوں کا عالم ماہ بن جاتا ہے تو امام کا ہاتھ آپ کے ذہن پہ کیوں نہیں اثر انتاز ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ امام آگے کی طرف جائیں گے امام علم کو مزید آگے بڑھائیں گے آپ بغیبت کے زمانے میں آپ کو علم پہ توجہ دینی ہے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ امام تم نماز روزوں کو دیکھیں گے نہیں امام آپ کے علم کو دیکھیں گے مجھے بتائیے کہ امام اسی کے سر پہ تو ہاتھ رکھیں گے کہ جو سر اس قابل ہوگا کہ جس میں امام کا علم منتقل ہو سکتا ہے تو امام عقل کو کامل کریں گے امام علم کو کامل کریں گے امام کے زمانے میں مواصلاتی نظام کیا ہوگا کمیونیکیشن میڈیا کیا ہوگا اگر یہ حدیث یہ روایات آج سے بیس سال پہلے پڑھی جاتی یقیناً لوگ ہستے یا خاموش ہو جاتے کہ بھئی ہمیں انہی والوں میں سب کیسے ہوگا لیکن آج کا دور ہمیں بتلا رہا ہے کہ واقعی امام کا سہور ہوگا اور کوئی اچھمبے کوئی حیرت کی بات نہیں ہوگی کہ امام کا سہور ہوگا وہی باتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو روایت آپ کو ابھی تک میں نے بتلائی ہیں جو ابھی مزید بتانے جا رہا ہوں آپ کہیں گے سر یہ کون سی نہیں باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ باتیں کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج سے بیچ سال پہلے ہمارے ہی زندگیوں میں ان روایات میں کوئی عمل نہیں کرتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ موجزات ہوں گے موجزات نہیں یہ حقائق ہے یہ سائنس ہے مواسلت نظام کیا ہوگا اب آپ کہیں گے سر یہ تو ہوتا ہے لیکن آج سے بیچ سال پیچھے جا کر اس روایت کو پڑھئے کہ امام کے ساتھ ہی ایک دوسرے سے ہتیلیوں پر رابطہ کریں گے حالانکہ ایک مشرق میں بیٹھا ہوگا اور ایک مغرب میں بیٹھا ہوگا اتفاق سے موبائل ہتیلیوں ہی کے برابر تو ہیں اسی موبائل پہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سکائپ کے ذریعے گوگل ہینگ آؤٹ کے ذریعے ووٹس ایپ کے ذریعے رابطہ حائم کرتے ہیں اس شخص جو مغرب میں بیٹھا ہوئے اور یہی روایت آپ سنا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ کون سے نیوات ہے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ امام جب آئیں گے تو آپ دریعے مت ان کی حکومت سے کہ پتنی کیسی حکومت ہوگی ہم جو پتر کے ذور میں چلے جائیں گے سائنس، ٹکلوجی، کمپیوٹر، امی امی کہہ رہا ہوں جس طرح امی جو ہے ہمیں کمپیوٹر ہاتھ نہیں لگانے دیتی ٹی وی نہیں کھولے دیتی شاید امام بھی یہی کریں گے امام تو اس سے زیادہ سخت ہوں گے امام تو کمپیوٹر ٹی وی اٹھا کے سب بھی دیں گے کیسے امی کر دیں ہیں اببو کر دیں نہیں امام اس کو مسلمان کریں گے اقل دریافتیں اجادات کافر نہیں ہوتی ان کا استعمال ان کو کافر بناتا ہے امام کے ساتھ ہی ہے تو انہوں پر رابطہ کریں گے تو وہ یہی رابطہ ہوگا جو آج ہو رہا ہے لیکن صحیح طریقوں پر استوار ہوگا یہی نہیں اس سے آگے کی بات بتاؤ شاید اب تک یہ بات یہاں میں نہیں پہنچی ہو امام کے ساتھیوں کو اللہ تعالی اتنی زیادہ قوت بسارک اور قوت سماعت دے گا کہ وہ دور لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے شخص سے باتیں کریں گے اور اس کو دیکھیں گے اب تک اب آپ کو یہ روایت نعوذر باللہ مزے کا خیز لگ رہی ہوگی یہ روایت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی یہ روایت تو آپ نے سمجھ میں آگئی ہے آپ کو کہ ہدھیلی پر رابطہ کریں گے آپ نے کہا سر یہ کونسی بڑی بات ہے کوئی نہیں بات کریں کہتے ہیں بیٹھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑھ کے مال رہے ہیں کہاں کی باتیں کر رہے ہیں ہوش میں آ جائیے کچھ زیادہ جوش میں آ گیا تو بھئی یہ جو روایت ہے ہاتھیلیوں پر رابطہ کرنے والی بیس سال پہلے اس میں بھی لوگ ہستے تھے کہ میاں کس جنگل میں کس سہرہ میں رہ رہے ہو کہاں رہ رہے ہو کس جنت میں رہ رہے ہو حقیقت حال کی باتیں کروں اب یہ جو روایت میں نے آپ کو بتائی کہ امام کے ساتھیوں کی قوت بسارت اور قوت سامات اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ وہ ہزاروں میل لاکھوں میل دور بیٹھے اپنے ساتھی سے باتیں کریں گے اور اس کو دیکھیں گے جس طرح وہ سامنے بیٹھا اب اس کا سائنٹیفک پروف سن لیجیو بائیو انجینئرین آپ لوگو معلوم ہوگا ایک شعبہ وضوط میں آ چکے پہلے تو لوگ اس پر لڑتے دے ڈھگڑتے دے کہ ڈاکٹر بنوں کی انجینئر بنوں امی کہہ رہے کہ ڈاکٹر بنوں امی کہہ رہے کہ انجینئر بنوں اب میرا دل دو طرح ہے لوگو بھگی بائیو انجینئرینگ وضوط میں آ گئی اس میں بائیوالوجی انیمیٹیکل بھی ہے اور انجینئرینگ اور انجینئرینگ بھی ہے ماتمیٹس بھی ہے بائیلو جی ہے پہلے لوگ کہتے تھے مجھے بائیلو جی سے نفرد ہے لوگ فران کہتے تھے تمہیں میٹمیٹک سے اچھا لگتا جی مجھے میٹمیٹک سے نفرد ہے تمہیں بائیلو جی اچھ لگتا جی ہمت ہی نہیں ہوتی کسی کو کہنے کی جو یہ کہہ سکے کہ مجھے دونوں چیز اچھ لگتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بائیلو جی اور نہیں اب وہ زمانہ گیا اب تو ڈبل پروپیشن اور پولیمیت کا زمانہ ہے کہ بائیو انجینئرنگ موجود میں آگئی ہے اب میں اس کے ایک آپ کو لطیفہ بھی سنا دوں حقیقت ہے بلکہ لطیفہ کیا ابھی ادرود پڑھ دے محمد والے محمد ابھی جس شخص جس لڑکے نے بلکہ چھوڑے ایک اور نئی خبر سکتے سٹیفن ہاکنگ آئنسٹائن یہ دنیا کے عظیم ترین سائنسدان گزرے ہیں ان کا آئیکیو کتنا تھا ون سکسٹی ہنڈر آئیکیو کا ملدب ہے کہ you are fit for your age آپ کی پندرہ سال عمر ہے آپ کا ہنڈر آئیکیو آیا ہے اس کا ملدب ہے آپ کی عقل آپ کی عمر کے منتابق ہے ایک سو دس آیا اس کا ملدب ہے آپ کی عمر پندرہ سال والی نہیں بیس سال والی ہے ایک سو تیس آیا اس کا ملدب ہے آپ کی عمر جو ہے وہ تیس سال والی ہے باقاعدہ ایران میں special children کا سکول کھول ہے جو جینیس ہیں جینیس ہیں ہائپر جینیس ہیں ان کا علاقہ سکول کھول ہے کبھی اس کو traditional way میں نہ پڑاؤ کیا ایک سال پھر دوسری سال پھر تیسری سال پھر پہلی جماعت دوسر نہیں نہیں ان کو دو چار سال پڑھا کے جو کام کروانے کروا دیاں اب میں نے کہا نا کہ آپ glass system نہیں رہا آپ جو ہے age system نہیں رہا سنیئے اس بچے کا تعلق گیارہ سال کا بچہ ہے گجرات سے رہتا وہ انگلینڈ میں یہی مسئیبت ہے ہماری پاکستان میں پاکستانی ہوتے ہیں انڈیاں ہوتے ہیں اور جب کوئی کارنامہ کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں کہا رہتے ہیں برمنگل میں لیسٹر میں امریکہ میں رہتا وہ انگلینڈ میں اس کا IQ Einstein اور Stephen Hawking سے زیادہ آیا ہے اس بچے کا IQ گیارہ سال کی عمر میں جب اس سٹیفن Hawking Einstein کی عمر کو پہنچے گا اس کا IQ کتنا ہوگا Einstein اور Stephen Hawking کا IQ کتنا تھا 160 اس بچے کا IQ آیا 162 اب بچے کا جواب دیکھئے بچے کے جواب سے لگ جائے گا he deserves to take 162 اسے پوچھا کہ بیٹا آپ کیا بنوں گے کہا مجھے ڈاکٹر بننے کب شاہ اور انجینئر بننے کب شاہ تو انٹروی لینے والے حسنے لگا ہماری عمر کا تھا کہا بیٹا یہ تم دونوں چیزیں کیسے کر سکتے ہو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھی کہنے لگا کہ میں ایک ایسا روپورٹ بناوں گا جو آپریشن کرے گا ٹھیک ہے جمع ہو گئی دونوں چیزیں انجینئرنگ بھی جمع ہو گئی اور میڈیکل بھی جمع ہو گیا تو کون سے ایسی بڑی بات ہے تو یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آئیکیو لیبل مسلسل بڑھ رہا ہے عقل مسلسل بڑھ رہی ہے علم مسلسل بڑھ رہا ہے تو امام آ کر کیا اس علم کو روکیں گے یہ تو فطرت کی خلاف ہے فطرت اللہ اللہ دی فطرت انہا سے علیہا اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے کسی اور فطرت پر نہیں پیدا کیا ہے دنیا کا ہر انسان اسی طرح سوچتا ہے جس طرح اللہ سوچ رہا ہے امام بھی فیسے ہی سوچ رہا ہے ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ اس کا غلط فائدہ اٹھائیں اس علم کا غلط فائدہ اٹھائیں علم آگے بڑھے گا تو عقل آگے بڑھے گی علم آگے بڑھے گا اچھا ہم میں یہ بات کر رہا تھا کہ امام جب آئیں گے تو ان کے ساتھی ہزاروں لاکھوں میل دور دیکھ سکیں گے اچھا ابھی بات انٹرنیٹ کی نہیں ہو رہی ہے سکائپ یا گوگل ہنگ آؤٹ کی نہیں ہو رہی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اپنے کانوں سے سنویں گے اس وقت بائیو انجینئرنگ کی بدولت ایسے کان بنائی جا رہی ہے ایسی آنکھیں بنائی جا رہی ہیں جس سے آپ دور تک دیکھ سکیں پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ جو آنکھ خراب ہو چکی تھی اس کو ریپلیس کیا ایک الیکٹرونک آنکھ سے یسے آپ کا بازو ہوتا ہے اٹیفیشن پھر انہوں نے جو کان بہرے تھے جو نہیں سن سکتے تھے ان کو ریپلیس کیا اٹیفیشن ایئر سے اور ان کی خود اس امان بڑھا دی نہیں آپ ایک اور سسٹم کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کی آئی سائٹ کمزور ہو جاتا آپ ڈاکٹر کے بات جاتے ہیں میری آئی سائٹ کمزور ہو گئی ہے اس کو نورمل کر دیں نہیں اب وہ زمانہ آئے گا کہ آپ کہیں گے ڈاکٹر کو میری آئی سائٹ نورمل ہے آپ اس کو اب نورمل کر دیں ایکسٹر آرڈینری کر دیں میں اب تک دو میل دیکھ سکتا ہوں میں چاہتا ہوں چار میل دور تک دیکھو وہ زمانہ آنے والا ہے بخائدہ مینیپلیشن ہو رہی ہے الیکٹرانک کی جس میں آپ کی خود بسارت ہم اپنے بچوان میں دیکھتے تھے سکس ملین ڈالر میں اس میں جو وہ ہیرو جو تھا وہ بہت دور تک دیکھ لیا کرتا تھا ہم نے کہا یہ پتنی زمانہ کا بھائی زمانہ آ گیا پھر اس کے بعد نائٹ وائیڈر آئی جس میں وہ اپنی گھڑی سے رابطہ کیا کرتا تھا تو آپ تو سیمسنگ اور آئی فون کی گھڑیاں آ گئی ہیں آپ گھڑیوں سے رابطہ کر سکتے ہیں دوسرے سے تو اس علم آگے بڑھ رہا ہے عقل آگے بڑھ رہی اجادات آگے ہو رہی ہے امام ری انفورس کریں گے انھی چیزوں کو آگے بڑھائیں گے روکیں گے نہیں تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے امام زمانہ کے منتظرین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے دنیاوی علوم سے اپنے آپ کو آراستہ اور بہراستہ کریں اور ان علوم کو ان اجادات کو مسلمان کریں ان اجادات کو ان علوم کو مومن بنائیں تو مواصلاتی نظام میں کیا ہوگا کہ امام کا ساتھی دور تک نہیں سکے گا اپنی آنکھ سے دور تک سن سکے گا اور جس کے لئے بائیو انجنئرنگ اس وقت موجود میں آج کے اللہب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ یورپ والے شاید امام کے آنے کی تیاری زیادہ کر رہے ہیں ہم کم کر رہے ہیں لیکن ان کو نہیں معلوم جس طرح سیمسنگ آئی فون یا کمپیوٹر یا ٹی وی یا ایل سی ڈی یا بلپ بندیں امریکہ میں ہیں استعمال ہم کرتے ہیں تو امام کے آنے کے لئے زمینہ وہ تیار کر رہے ہیں استعمال ہم کر رہے ہیں میں خواب ہوں کسی اور کا مجھے دیکھتا کوئی اور ہے میں کسی کے دستے طلب میں ہوں مجھے مانگتا کوئی اور ہے یا میرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت میں برس پڑی وغیرہ وغیرہ تو امام جب آئیں گے تو اسی ترقی کے دور کو آگے بڑھائیں گے امام جب آئیں گے اسی علم کو آگے بڑھائیں گے اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے تو قدارہ دنیاوی تعلیم یا دینیوی تعلیم دینیوی تعلیم کو رکاوٹ یا ترقی کو دشمن نہ سمجھیں اسلام کا یا امام کا برہا خیلن برہا امام جب آئیں گے موسیقی